عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن جریم جیسے آپ کے علم ہے کہ عیدو لزہ کی بھی آمد آمد قریب ہے توفان کا بھی محلتہ کرانچی میں تو خطرہ ٹل گیا لیکن بارشیں جو ہیں شروع ہو چکی ہیں آج ہلکی بارش ہوئی کل اور پرسوں جو ہے وہ تیز بارش کی جو ہے پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے اس وقت جو ہے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ عیدو لزہ کے لیے جانور خریدنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں میں اس حوالے سے ایک خاص نویت کا جو سے جذبہ پایا جاتا ہے پورا پاکستان میں عیدو لزہ کی خریداری برحال اپنے اس وقت روز پر ہے آج ہم ایک بڑا معلوماتی نویت کا پروگرام عیدو لزہ کے حوالے سے آپ کے سامنے جو لے کر حاضر ہوئے کہ بارش کے موقع پر آپ نے بارش کے دوران بارش کے بعد اپنے جانوروں کی آپ نے کس طرح آپ نے کیئرنگ کرنی ان کا کس طرح خیال لگنا ہے ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے ان کی غزاؤں کا کس طرح کیا کھلانا کس طرح خیال لگنا ہے اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری کی علامتیں کیا ہوں گی بیمار اور بیماری کی دوران اس کا آپ نے علاج کس طرح کرنا ہے تاکہ آپ کی جانور جو ہیں محفوظ رہے اور عیدو لزہ کے موقع پر جو ہے سنت ابراہیمی جو ہے وہ پورے مذہبی جو شوحیدے کے ساتھ جو ہیں وہ کر سکیں بھائی آپ کی تو بڑی ایکسپرٹیز ہے جانوروں کے حوالے سے آپ کی مچندہ شعبے میں ہی ہے لیکن جانوروں پہ تو آپ بیخال ہے پی ایج نہیں ہے تو یہ یہ عیدو لزہ کی آمد ہے بارش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اچھا کرانچی کے شہر یا پاکستان کے شہری علاقوں کے لوگوں کا عمومی طور پر یہ نہیں پتا ہوتا کہ جانور کی جو ہے وہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے خاص طور پر بارش کے دوران جو دھیاتی علاقے کے لوگ ان کو تو چیز کے بارے میں آگائی ہوتی ہے لیکن شہری علاقے کے لوگ اس ہی سے جو ہے ملکل ہی نابلت ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی آپ دہنمائی فرمائیں بلکل دیکھیں بکرائید کے اوپر چھوٹا بڑا دونوں طرح کا مال ہوتا ہے بکرے بھی ہوتے ہیں دمبے بھی ہوتے ہیں اور بڑے جانوروں کے اندر بچیاں بچڑے بھینسہ اور اونٹ اونٹ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹا جانور ہے بکرا اور دمبا اس کو تو بارش سے لازمی بچایا جائے ان کو تو ہر صورت میں شیڈ کے اندر کھڑا کیا جائے گھر کے اندر کھڑا کیا جائے نازک ہوتا ہے بکرا جو ہے خاص طور پر بکرا جو ہے بہت نازک ہوتا ہے بارش کے حوالے سے اور دس ہزار بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ گرمی کی پہلی بارش جو کہ گرمی کی پہلی بارش کے ساتھ آتی ہیں چھوٹے جانوروں کے اندر اسی طرح بڑے جانوروں کا ہے اس کو تو آپ شیڈ میں کریں ہر صورت کے اندر اس کو شیڈ میں کریں پانی نہ اس کے نیچے آئے نہ اس کے اوپر آئے اچھا اسی طرح بڑا جانور ہوتا ہے بچیا ہے بچڑا ہے عموماً لوگ اس کو تو گھر کے اندر رکھنا یا گھر کے اندر لانا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے لیکن لوگ شیڈ کا ضرور انتظام کریں کہ پانی ان کے اوپر ڈائریکٹ پانی جو ہے وہ ان کے اوپر نہ آئے اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ پانی آ رہا ہوتا ہے بڑا جانور کیونکہ شہری علاقوں کے اندر جو گھر ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اسی گز ایک سو بیس گز دو سو چالیس چار سو چھے سو گز میں آپ کی بات کاٹوں گا اور بڑا ایک اہم نویت کا سوال کروں گا جو سوال شہری علاقوں میں ہمیشہ بارش پہ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے کیونکہ ہر علاقے میں ایک آت بکرا ضرور رہتا ہے تو جب آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بارش سے جانوروں کو بچاؤ تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ایک بکرات ہوتا ہے وہ فن ہوتا ہے بھائی کیوں بچا رہے ہو یہ تو گاؤں میں دھیاتوں میں تو بغیر کسی صاحبان کے بغیر کسی چھت کے رہنی ہوتی ہم ہاتن کیوں بیماری نہیں ہوتی یہ بات ہر نہیں ہر گاؤں کے اندر بھی جب بارش تیز ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی گاؤں گھوٹوں کے اندر یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ بکرا ہو گیا دمبا ہو گیا وہ کھڑا رہتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا سب اندر کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں ان کے گھروں کے اندر شیڈ بنے ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بارش آ رہی ہے اور یہ کہ آپ باہر چھوڑ دیں گے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بڑا مال جو ہوتا ہے جس طرح بھیس ہے یا بھیسہ ہوتا ہے وہ پانی اس کو تو چاہیے ہوتا ہے اس کو تو بارش اس کی صحت کیلئے ضروری ہوتی ہے لیکن جو قربانی کا مال ہم بچیا بچڑا بکرا یا دمبا اس کو اگر آپ ڈائریکٹ پانی کے اندر کھڑا کریں گے تو یہ گرمی پھر اس کے اوپر بارش یہ کچھ بھی ریاکشن کر سکتا ہے اچھا پھر بارش ڈائریکٹ پانی جو ہے وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جانور کو کہ اگر آپ نے کھڑا کر دیا اور اس کے اوپر پانی آ رہا ہے تو اس کے اوپر پانی آ گیا کوئی بات نہیں اس کے بعد دھوپ نکلتی ہے وہ سوک بھی جاتا ہے آپ بھی اسے خشکے میں کر دیتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں لیکن جو اس میں سب سے زیادہ اہم پہلو ہے وہ وہ کیچڑ ہے جو اس کے پاؤں کے نیچے جمع ہو جاتی ہے گوبر ہوتا ہے عموماً شہروں کے اندر خود ہمارے گھر میں بھی یہ ہوا ہے اس وقت کہ ہم نے بھالو مٹی جو ہوتی ہے وہ اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں شہروں کے اندر شوک ہوتا ہے تو بھالو مٹی نیچے بچھا دیتے ہیں اور اسی میں وہ گوبر وغیرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ صفائی کا شہری علاقوں کے اندر بہت زیادہ جانور کا نہیں خیال رکھا جا رہا ہوتا تو وہ گوبر وغیرہ جب وہ بارش ہوتی ہے تو نیچے کیچڑ بنتی ہے وہ جو کیچڑ بنتی ہے وہ بیماری بنیادی طور پر لے کر آتی ہے اس کی جو سب سے بڑی بیماری آتی ہے وہ پاؤں خورے کی بیماری کیا لاتی ہے پاؤں خورے کی اور مو خورے کی بیماری کیا لاتی ہے اگر آپ اسے کیچڑ میں کھڑا رکھیں گے جانور کو چاہے وہ بکرا ہو یا گائے ہو چاہے وہ بکرا ہو بیماری ایک ہی لگتی ہے بیماری ایک ہی آتی ہے اور یہ وائرل ہوتی ہے یہ ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگتی ہے دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے ایک بات آپ کی کہا ہے مثال کے دور پہ ایک جانور فیچڑ میں اس کو پاؤں کھورا بولا نا پاؤں کھورے کی بیماری لگ گئی لیکن کسی ایک آدمی نے اپنا جانور اپنے گھر کے اندر کھلا کیا لیکن بارش کے بعد اگر وہ بھار لے کر آئے گا تو وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے بلکل متاثر ہوگا اچھا وہ اس طرح متاثر نہیں ہوگا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو متاثر نہیں ہوگا بلکہ اس کی سائنس جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی پینے کا برطن ایک ہوگا ان دونوں جانوروں کا تو وہ متاثر ہوگا جیسے کہ وہ ایک ہی کھور پہ بنے ہوئے ہیں ایک ہی کھرلی کے اوپر بنے ہوئے ہیں یا ایک ہی جگہ بنے ہوئے ہیں اور ایک ہی جگہ کھا رہے ہیں تو وہ متاثر ہوگا ایسا نہیں ہے کہ وہ گلی کے اندر کسی کو پاؤں فورا ہو گیا تو اس گلی کے اندر انسانوں میں وبائی امراض ہوتے ہیں جیسے کرونا تھا ایک دوسرے سے لگ رہا تھا وہ بلکل اسی طرح ہوتا ہے یہ نزلے کا ہوتا ہے گلے کا انفیکشن ہوتا ہے ہم پانی پی لیتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں وہ کوئی دوسرا پی لیتا ہے گلاس استعمال کر لیتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے اب یہ اس کی نشانیاں کیا ہیں کہ اگر جانور کیچڑ میں کھڑا ہو گیا اور وہ کھڑا رہ گیا اس کی پہلی نشانی تو یہ کہ اس سے بخار ہو جائے گا پتہ کہ جلے کا بخار ہو گئے جانور کو وہ کھانا پینہ چھوڑ دے گا وہ کھانا پینہ چھوڑ دے گا وہ جگالی چھوڑ دے گا یہ جو سب سے بڑا سمٹم ہے چاہے وہ بھینس ہو گائے ہو بکرا ہو اس کے صحت مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جگالی کر رہا ہے اگر وہ جگالی چھوڑ دیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی پرابلم کے اندر آیا ہوئے کسی ڈیزیز میں آیا ہوئے کسی پین میں آیا ہوئے جس کسی چیز میں بھی آیا ہوئے اگر جگالی وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کسی ڈیزیز کے اندر ہے اچھا وہ جگالی چھوڑ دے گا سب سے پہلے اس کو فیور چڑ جائے گا اور اگر فیور نہیں بھی چڑتا جو میں سب سے امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں جو پاؤں ہوتے ہیں پاؤں گائے کے بچیا کے بچڑے کے جو پاؤں ہوتے ہیں جو اس کے کھر ہوتے ہیں ان کھروں کے جسٹ اوپر آپ دیکھیں اس کے بال اڑنا شروع ہو جائیں گے اور وہاں پنک پنک سے نشان آ جائیں گے اور وہ زخم سا آپ کو محسوس ہوگا شروع میں پنک پنک سا نشان آئے گا اور اس کے بعد وہ زخم بن جائے گا وہاں سے باقاعدہ خون رسے گا اچھا یہ کیچڑ میں کھڑا کرنے جی اگر کیچڑ میں جانور جیسے ساری رات کھڑا رہ گیا کیچڑ کے اندر سارا دن کیچڑ میں کھڑا رہ گیا تو یہ وہ سب سے بڑی بیماری ہے تو مقربانی کی قابل بھی نہیں رہتا نہیں قربانی قربانی کے تو قابل رہے گا اس کی ریکاوری ہو جاتی ہے وہ ایک ہفتہ لگتا ہے لیکن اس کی ریکاوری کے لیے آپ کو انٹی بائیٹکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے اچھا اور جو نیوٹریشن ہمارے ہوتے ہیں جو نیوٹریشن کا لوگ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ویلیوز بتا رہے ہوتے ہیں میٹ کی وہ بتاتے ہیں کہ انٹی بائیٹک کا استعمال کچھ انٹی بائیٹکس ایسی ہیں جو کہ اگر لگ جائیں تو گوشت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے سات دن تک کچھ ایسی ہیں کہ اکیس دن تک اس جانور کے گوشت کا آپ استعمال نہیں کر سکتے بلکل یہ تھرڈ جینریشن کی جو انٹی بائیٹکس ہیں اگر یہ لگ جائیں جانور کو موخور کے اندر بھی لگائی جاتی ہیں اگر وہ سیویر ہو گیا تو موخور کے اندر بھی لگائی بیماری انسانوں کا منتقل ہو جائیں گی نہیں وہ گوشت کی ویلیو وہ نہیں رہتی وہ جو کہتے ہیں کہ وہ ویلیو نہیں رہتی اس کے اندر وہ وضائیت نہیں رہتی وہ طاقت نہیں رہتی تو اچھا ہر میڈیسن کی اوپر جو دوائیاں لگ رہی ہوتی ہیں جانور کو جو انٹی بائیٹکس ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے بقاعدہ کہ میٹ قابل استعمال بہتر گھنٹے کے بعد ہوگا اس کا سات دن کے بعد ہوگا یا اکیس دن کے بعد ہوگا اب وہ جس ڈاکٹر کو ہم بلاتے ہیں وہ ہم اس سے دوائے لے کے اس کے پاس تو وائل ہوتا ہے جس کے اندر سو ڈوزز ہیں یا پچاس ڈوزز ہیں اس کے اندر ہم وہ وائل لے کے کوئی بھی نہیں پڑھتا ہم تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اس نے یہ مو خورے میں آگیا یا پاؤں میں دیکھو زخم ہوگیا وہ آگے دیکھتا ہے وہ انٹی بائیٹک سے وغیرہ لگاتا ہے لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ انٹی بائیٹک جو ہے آپ کو سات دن کے بعد آپ گوشت استعمال کر سکتے ہیں تین دن کے بعد کر سکتے ہیں اندر زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے جو انٹی باڈیز جب اس کی باڈی کے اندر جاتی ہیں اسی طرح جانور بارش کے اندر موشن شروع کر دیتا ہے اوکی جب وہ موشن شروع کر دے تو اس کے اندر بھی کوشش کریں کہ ڈاکٹر کو ایوائٹ کریں اور جو سوکھا بھوسا ہوتا ہے آپ ایک ٹائم اسے صرف سوکھا بھوسا دے دیں اس کے موشن رک جائیں گے بلکل کسی ڈاکٹر کو ایوائٹ کریں بکرے کو بھی خوشک ہرہ چارہ گیلہ چارہ یہ روک دیں اور جو خوشک بھوسا ہے بغیر کسی ونڈے کے چنے کے چھلکے کے چنے کی اٹی کے یا چوکر واکر یا کھلول کے علاوہ اس کو صرف سوکھا بھوسا دے دیں وہ دو چار دفعہ بھی مو مارا گیا اس کے اندر تو اس کے موشن رک جائیں گے یہ تو میں گارنٹی سے آپ کو بات کر رہا ہوں یہی حال بکرے کا ہے بکرے کا بھی یہی علاج ہے لیکن پاؤں خور کے اندر اچھا یہ زخم ہوتا ہے پاؤں کے اندر خون رس رہا ہوتا ہے پاؤں سے یہ زخم پاؤں کے اندر بھی ہوتا ہے کیچڑ میں کھڑے ہونے کا اور جو دوسرا زخم ہوتا ہے یہ پاؤں کا تو وہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے مو کے اندر بھی زخم ہو جاتا ہے اور یہ یہ ہوتا ہے جب پاؤں خورا ہوتا ہے تو مو خورا بھی اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ مو کے اندر زخم ہو جاتا ہے جب موہ کے اندر زخم ہو جاتا ہے تو اس کا بھی جو علاج ہے وہ انٹیبائٹک سے نہ کریں کوشش یہ کریں کہ مکھن ہوتا ہے جس طرح نورپور کا مکھن ہے نیو ٹاؤن کا یا کسی بھی ڈیری کا کوئی مکھن اٹھائیں اور وہ دو سو گرام والا دھائی سو گرام والا اسے ٹوائس ار ڈے دے دیں تین دن میں انشاءاللہ اس کے موہ کا زخم تو صحیح ہو جائے گا یہ پاؤں خورے کا اور موہ خورے کا علاج ہے علاج ہے اور موشن کے علاج ہم نے بتایا اچھا پاؤں خورے اور موہ خورے کا ایک تو میں نے آپ کو یہ علاج بتایا دوسرا ساتھ میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ انٹیبائٹک سے ایوائٹ کریں اگر اللہ نہ کرے کسی کے بھی جانور کو اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو مٹی کا تیل ہوتا ہے مٹی کا تیل لیں اور اس مٹی کے تیل کو جہاں اس دونوں پا جو پاؤں ہوتا ہے نا جو اس کا ناخن ہوتا ہے جو نیل ہوتا ہے جسے کھر کہتے ہیں اس کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے اس گیپ کے اندر تھوڑا تھوڑا مٹی کا تیل ڈال دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ زخم تو ہوا ہوتا ہے لیکن اس پہ کیڑا نہیں لگتا کبھی بھی پھر لیکن تکلیف تو ہوتی ہوگی جانور کو مٹی کا تیل نہیں ہوتی نہیں ہوتی وہ تو ویدن فیو سیکنڈ اڑ جاتا ہے نا اوکے وہ رہے گا تو نہیں نا ہل کسی کو جلن اگر ہو جس طرح ہمیں کوئی تینچر لگا ہاں تو جلن ہوتی ہے لیکن وہ منٹ کے بعد تو ہمیں بھی نہیں پتا چلتا نا کیا ہوا تینچر بھی تو یہ ہی ہے اور کیا ہے تینچر تینچر کی تیتنولوجی بھی یہ ہی ہے اگر اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں تو یہ کر لیں نہیں ہوتا مٹی کے تیل پہ بعض لوگوں کا دل نہیں مانتا یہ دیسی ٹوٹکا ہے مٹی کے تیل کا پائیوڈین آتی ہے ہمارے ہم بلکل آتی ہے وہ پائیوڈین اس کے زخم کی اوپر ڈال دیں اس سے یہ ہوگا کہ کیڑا نہیں پڑے گا اس کے پاؤں کے زخم کی اوپر مکھی نہیں بیٹھے گی عام کا سیزن ہے اس وقت مکھی بہت ہے پورے شہر کے اندر تو جو مکھی ہے وہ ہر زخم کی اوپر بیٹھتی آکے جانور کے جب جانور کے زخم پہ وہ مکھی بیٹھتی ہے تو وہ بلکل ناسور بنا دیتی ہے اس زخم کو اور وہ پھر کمغور ہوتا چلا جاتا ہے جانور اچھا اس کا ایک ڈیوریشن ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جانور مر جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ پاؤں خورا مو خورا زخم ہو گیا آپ اس کا علاج کرتے ہیں اس کو دس دن لگتے ہیں جانور پانچ سات دن تک کچھ کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے جب وہ نہیں پی رہا ہوتا اس کی باڈی کا بنیادی جو حل ہے وہ یہ ہے کہ بارش سے بچا لیتی پنچائیتوں میں بڑھنے کے بچائے اس کو بارش سے بچائیں اور کیچڑ سے بچائیں اگر پانی اس کے پر آیا بھی گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہو گیا بارش کا اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں بارش کے علاوہ جانوروں کو کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور ان کی کیا پیشگی احتیاط کر لی جائے جس سے محفوظ رہے لیکن سب سے پہلے تو ہم جانور جب گھر میں لا دیں نا ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم اس کی جو اس کو پوری دکان کا اٹھا کے چارہ ایک ہی دن میں کھلا دیں گے اور ایک دن میں کھلانے کے بعد ہم اسے شاید بہت جاندار بنا دیں گے یا اگر وہ ایک سو ساٹھ کیجی کا جانور ہے تو وہ شاید تین سو بیس کیجی کا ہو جائے گا اگر ہم ایک دن میں اسے کھلا دیں گے ایسا نہیں ہوتا ہم سب سے پہلے جو کام ہم یہ کریں کہ اپنے کسی سے پوچھ لیں کہ ہر جانور اپنے باڈی ویٹ کے حساب سے کھاتا ہے نہ اسے کم کھلائیں نہ اسے زیادہ کھلائیں ایک ایک اتدال کے ساتھ اسے کھلا لیں دو ٹائم کھلائیں صبح کھلائیں اور شام دو ٹائم کھانا کھلانا ہے جانور کا روٹین یہی ہے نہ کرے آئیے تو یہ بچے تو اس کو کم سے کم مٹا رہے ہیں وہ جب ہی تو موشن لگ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے دھندے بن رہے ہوتے ہیں وہ آتا ہے آپ کے پاس پندرہ سو روپے کا ایک انٹیبیٹک لگاتا ہے وہ پچاس روپے کا بھی انٹیبیٹک اس کا جنٹمائزن لگ نہیں رہا ہوتا وہ لگاتا ہے وہ موشن صحیح ہو جاتے ہیں اس کے وہ آپ سے پندرہ سو دو ہزار روپے لیتا ہے جب وہ آتا ہے تو مولے کے اور بھی چار چھے بکرے بیمار ہوتے ہیں کوئی بھی ڈاکٹر آتا ہے ایٹھ دس ہزار روپے کی وہ ایک کسی فلیٹ میں آکے یا کسی گلی میں آکے وہ دیاری پوری کر کے نکل جاتا ہے اور یہ دھندے تو ہم خود آہ ان کے شروع کراتے ہیں نا لانے کا بچے تو چوبیس گھنٹے کھلائے چلے جانور جتنا بھی ہے اس کا روٹین ہم تو دس بارہ سال سے ہی جانور پالتے ہیں ہم تو پال کے قربان کرتے ہیں ہر سال میرا تو روٹین ہے دس بارہ سال سے کہ میں اپنے گھر کی قربانی ہمیشہ پال کے کرتا ہوں دیکھیں دو ٹائم ہوتا ہے جانور کو اور کسی بھی گاؤں دیہات پنجاب کے چلے جائیں سندھ چلے جائیں فجر کے بعد پڑتا ہے اثر اثر کے وقت پڑتا ہے یہ دو ٹائم پورے جہاں پہ بھی پارمنگ ہوتی ہے کٹل فارمنگ ہوتی ہے کسی سے پوچھ لیں کوئی چوبیس گھنٹے نہیں کھلا رہا ہوتا ہم گھر پہ لات کے ہم چاہتے ہیں کہ ایک دکان جو ہے ہم پوری انڈل دیں اس کے پیٹ کے اندر ایک دن کے اندر تو شاید وہ جاندار ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا وہ جس طرح کھاتا بایا دو ٹائم اسی وہ تو جانور ہے اسے تو نہیں بتا نا وہ تو ایم بی بی ایس کر کے نہیں آیا یا وہ تو کتابیں پڑھ کے نہیں آیا اور اور کیا نہیں کہ کون کون سی بیماری اور اگر کسی کو بخار ہو جائے بخار کی جو سب سے بکرے کے اندر جو نشانی ہے کہ اگر آپ کان پکڑیں گے وہ بڑا یخ تھنڈا ہو جائے جی اور اگر اس کی زبان کے پاس جو لوگ ہیں شوقینہ وارے جیسے جب وہ موں کے اوپر ہاتھ اندر رکھتے ہیں ہلکا سا یا سانس کے قریب تو آپ کو شدت انتہائی آگ جیسی آپ کو محسوس ہوتی ہے تپش اس کی سانس سے لیکن کان اگر آپ بکرے کا پکڑیں گے نا تو بلکل یخ ہوگا اور بچیا بچڑے کا جو ہے وہ گرم ہوتا ہے وہ نورمل ہوتا ہے جس طرح ہمارا ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا لیکن بکرے کا بلکل الٹ ہوتا ہے اس کا اس کے علاوہ اور تو کوئی بھائی امراض نہیں ہوتے جانا نہیں کوئی ایسا نہیں ہے قروانی کے اندر جب آتا ہے یہ باقی تو سب ایسی باتیں کہ یہ آگیا یہاں پچھلے سال لیمپی تھی اچھا لوگ ایک چیز آپ کے شو کے آلے سے بتاتا ہوں لوگ بڑے پریشان ہیں کہ یہ اس کو دانا ہوا تھا تو یہ لیمپی تو بھائی اس سال کوئی لیمپی نہیں ہے اس پورے ملک کے اندر لیمپی کے کیسز ریپورٹ نہیں ہوئے وہ جو دانوالے تھے اچھا اور جو لیمپی سے ریکورڈ بھی جانور ہے جو پچھلے سال لیمپی کی ویسے بکنے سے بج گیا تھا وہ اس وقت کم سے کم آٹھ دانت کے اندر اور چھے دانت کے اندر ہے وہ دو دانت چار دانت جانور لیمپی کا نہیں ہو سکتا ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ لاسٹ یئر اگر وہ رک گیا تھا تو اس سال دو دانت تا نا وہ اس سال آٹھ دانت ہوگا اور جونیت میں اس حوالے سے اور کی خاص بات کرنا چاہے ہم نہیں کچھ نہیں بس جانوروں کا خیال لکھیں ہر وقت انہیں جتنی خواہش ہو اتنا پانی پلائیں پانی نقصان نہیں کرتا نہ انسان کو نہ جا ہم انسان بھی ہم زیادہ پانی پی لیتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ بخار اگر ہو جائے تو بکرے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دن میں دو دفعہ پینڈال پانچ سی سی کسی ایک سرنچ کے اندر لیں اور اس کے مومے ڈال کے چھوڑ دیں پلا دیں اسے پانچ سی سی دن میں دو دفعہ پلا دیں دو دن کے اندر خوبی سے ہو جائے گا بچڑا ہو جائے تو کوئی بیس سی سی کے قریب پینڈال یا بروفن پلا دیں دن میں دو دفعہ انٹیوائٹک سے ہو جائے گا سارے ڈاکٹر ہوئی دھندے ختم کر دیں گے آج کی بلنام پہمار آج کے لیے اتنا ہی اتنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ